اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا اور آپ سب کا رمضان کیسا گزر رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع تا فرمائے آمین آج ہم بنا رہے ہیں ریسٹرنٹ سٹرائل بیف چلی یہ ایک بہت ہی مزدار تیکھی اور یمی رسپی ہے اس کے لئے 500 گرام بیف انڈر کٹ لیں سٹیفٹ میں کٹا ہوا ہونا چاہیے اب اس کو میرینیٹ کرتے ہیں میرینیٹ کرنے کے لئے ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون لیمن جوس ون ٹی سپون سرکا ادھک لیسن پیسٹ ون ٹیبل سپون سراشا سوس اگر اویلیبل نہ ہو تو اس کی جگہ آپ ہوت سوس بھی یوز کر سکتے ہیں کالی میرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میدہ ون ٹیبل سپون کون فلور ون ٹیبل سپون اب اچھی طرح میرینیٹ کر کے سائٹ پہ رکھ لیں اب اس کے لئے ہم سوس ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے ایک باؤل میں آپ لیجیے تین ٹیبل سپون ٹیموٹو کے چپ دو ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون لیمن جوس ون ٹیبل سپون سرکا ون ٹیبل سپون ہوت سوس ون ٹیبل سپون شوگر نمک ہاف ٹی سپون لے لیں کالی میرچ ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون پانی ون تھرڈ کپ کون فلور ون ٹیبل سپون تیل کا تیل 1 ٹیبل سپون ساوس کو اچھے سے مکس کر لیں اب ایک دوسرے پین میں 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل لے لیں 1 ٹیبل سپون باریک چاپ لہسن فرائی کریں جب لہسن سے خوشبو آنے لگے تو 2 سے 3 حریمرچے سلائس میں کٹی ہوئی ایڈ کر دیں تھوڑا سا سوتے کریں اب ایک لاج پیاس کیوبز میں کٹی ہوئی ایک شملہ مرچ کیوبز میں کٹی ہوئی ایڈ کر دیں اور جو ساوس ہم نے ریڈی کی تھی وہ بھی ایڈ کر لیں ساوس کو چلاتی رہیں جب تک وہ تھوڑا سا تھک نہ ہو جائے اب میڈیم فلیم پر بیف سٹیپس کو 10 سے 12 منٹ تک فرائی کریں جب تھوڑا تھک ہو جائے تو اس کے اندر بیف کو ایڈ کر دیں جب اچھے سے بیف اور ساوس ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں تو اس میں ایک سے دو چمچ سپرنگ اونین بارک کا ٹی وی ایڈ کر دیں تھوڑ سے تل سپرنگکل کر دیں اور رائز کے ساتھ سرپ کر دیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں ٹ Åا تا فراние اپنی زی اورمگ دیو سوشی بیو سوش بیو سوش커 جب بين جولا چیز دارا خ чесم سوش بیو سوش نux